السلام علیکم فرینز ویلکام تو کانڈٹ شورٹ آج ہم کرنے والے ہی سٹی سکس تری زیرو کا لیسن نمبر فیفٹین جو کہ ہے مئیرمنٹ آف کونسپس کے بارے میں اچھا جی مجھے ان کے ہینڈاؤٹس کے بلکل کوئی سمجھ نہیں آتی کوئی خاص تو بلکل بھی نہیں آتی کیونکہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی بات ہے اتنی چنی منی سی بات ہے جو کہ دو لائنوں میں ایگس یا ون پیجز ماکسیمم ختم کی جا سکتی ہے ایڈونٹ نوو بھائی دیارگنگ سو مچ تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا اتنی تھیری کو دیکھ کر آپ کو جہاں لگے کہ ایک دفعہ ریٹ کرو اور ایف یو تینک کہ یہ چیز اتنی امپورٹن نہیں ہے جسٹ سکیپ اٹ ٹھیک ہے آپ سن لو لیکچر کسی کا بھی سن لو یا ایک دفعہ ریٹ کر لو اور سکیپ اٹ کیونکہ یہ چیزیں آپ کو جسٹ کیا کریں گی کہ سٹاف کرتی جائیں گے آپ کے مائن کو اور آپ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ at the end آپ کو کیا پڑھنا اور کیا نہیں پڑھنا make notes either handwritten اور online notes or whatever you want to do اس سے آپ کو help ہو جائے گی جلیں جی lesson کی طرف بڑھتے ہیں اگر میں in short بات کروں تو basically بات یہ ہے کہ concepts ہوتے ہیں concept کیا ہے height کا weight کا کسی بھی جیز کا concept ہوتا ہے مطلب ہمارے مائن میں height کو سنتے ہی ایک جو definition یا ایک جو parameter parameter آ جاتا ہے وہ ہم concept ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی جیز کا concept ہوسکتا ہے humor کا concept ہے humanity کا concept ہے invisible کا concept کوئی بھی concept ہے جو ہم مطلب لفظ سے ہم ایک چیز relate کر لیتے ہیں وہ concepts ہوتے ہیں اور جب ہم ان کو measure کرتے ہیں تو that is measurement of concepts دو طرح کہ ہم ظاہر ہے ہمارے پاس options ہوتے ہیں ایک تو وہ جو directly بالکل quantity میں measure ہو سکتے ہیں جیسے ہو گیا height ہو گیا weight ہو گیا temperature ہو گیا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بالکل direct measure نہیں ہو سکتے ہیں جیسے humanity ہو گئی happiness ہو گئی sadness ہو گئی humbleness ہو گئی ان چیزوں کو آپ direct measure نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہم اس سے related کچھ factors کو measure کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس سے ہم اس کا اندازہ لگاتے ہیں and that's the whole summary of this lecture but still چلیں جی ہم بات کرنا start کرتے ہیں کہ ترینوں نے کیا باتیں کی ہیں both quantitative and qualitative researchers use careful systematic method to gather high quality data either آپ qualitative work کر رہے ہو یا quantitative work کر رہے ہو آپ کو چاہیے ہوتا ہے high quality اچھا والا data یہ differences in the style of research and the type of data mean they approach the measurement process differently دونوں approach different ہمیں پتہ ہے ہم start سے اس بات کو پڑھتے آرہے ہیں designing precise way to measure variables is a vital step ظاہر ہے دونوں کا کام ہی measurement ہے تو انہیں اچھے variables چاہیے جنہیں یہ measure کر سکے qualitative research use wider variety of techniques of course qualitative میں ہمارے پاس just numerics نہیں ہوتے تو ہمیں بہت wide variety میں measurements کرنی بڑھتی ہیں the two approaches to measurements have three distinctions ان میں تین فرق ہے ایک timing کا فرق one difference between the two styles involve timing quantitative research extensively think about variables and convert them into specific action during a planning stage جب ہم بات کرتے ہیں quantity کی کیونکہ ہمارے پاس direct numerics ہوتے ہیں تو ہم جب variables ہوتے ہیں یا ان کو ہم variables کے action کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کسی افیکٹ کر رہا کیا ہو رہا یہ ہم بلکل بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا جو کام ہے ہمارا variables کو سمجھنا یہ ہم data collection کے process میں کرتے ہیں کیونکہ ہم ہم پاس direct numerics نہیں ہوتے ہم جب questionnaire کرتے ہیں interview کرتے ہیں اس type کے بڑی بڑی چیزیں کرتے ہیں تو ہمارے پاس گن کے کوئی چار proper variables آتے ہیں میں نہیں ہوتا third difference کیا ہے how the two styles make such linkage quantitative research plan and reflect on concept before they gather data again وہ ہی بات ہے کہ quantitative میں ہم سارا کام arrange کر کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم data gather کرتے ہیں اور پھر جسٹ ہمیں اس کو کسی formula میں put کرنا ہوتا ہے کسی tabular form میں put کرنا ہوتا ہم کام ختم کر لیتے ہیں لیکن qualitative میں ہم یہ سارا کام کرتے ہیں at the time of data collection that's it آگے چلتے ہیں how we should focus on quantitative measurement here measurement consists of assigning numbers to empirical events in compliance with set rules the definition implies that measurement is a three part process ہمیں پتہ چلتا ہے تین part کا process دیکھ لیتے ہیں وہ تین parts کیا ہوتے ہیں پہلے آپ نے selecting observable empirical events کوئی event اٹھا لو پھر اس کو دیکھ لو آپ نے map کیسے کرنا ہے کس term میں آپ اس کا measurements کرنا چاہتے ہو اور جب آپ نے develop کر لیا تو پھر آپ rule apply کر دی تھے آپ اپنے کوئی empirical event اٹھایا اس کے بعد آپ نے کیا کیا آپ نے mapping rule نکالا it can be either kind of scale kgs or inches or کوئی بھی mapping rule آپ کے پاس formula ہے یا آپ کے پاس scales ہیں جیسے کہ آپ کے پاس ہوتے ہیں questioners میں آجاتے ہیں یا آپ کے پاس minnesota type questions ہیں sorting type questions ہیں جو بھی mapping rule آپ نے use کر na depending upon quantitative or qualitative اور اس کے بعد آپ نے rule apply کر دینا ہے یہاں پھر انہوں نے آپ کو ایک example دیئے کہ جیسے آپ کے پاس male or female option ہے تو you assign fnm to them ٹھیک ہے آپ انہیں zero اور one کہہ دو اور پھر آپ کرنا چاہتے ہو it kind of liquid scale کی طرح ہے یہ کہ اس میں آپ differentiate کرنا چاہتے ہو interval کی time آجاتی ہے اس میں آجاتا ہے یہ کہ بیچ کی gap ہے very undesirable or neither nor اس type کے کر دیتے again measurement کو دوبارہ سے انہوں نے define کیا ہوا ہے کہ measurement ہوتی ہے جب آپ objects کو ان کی properties کو classify کرتے ہو objects کیا ہیں کوئی بھی ordinary چیز ہو سکتی ہے properties کیا ہیں characteristics ہوتی ہیں traits ہوتی ہیں the preceding discussion said as two type of variables again جو میں نے آپ اوپر بتا دیا کہ ایک وہ variables ہیں جو بالکل precise measurements کرتے ہیں ایک وہ ہیں جن بے open measurements accurate measurements to render them measurable to in attainable way is called operationalization the concept انہیں ہم آگے پڑھیں گے basically وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کو ہم نے سیتھے طریقے سے meilleure کر لیا تو کر لیا جو ہمارے پاس abstract چیزیں ہیں ان کو meilleure able domain میں لاتے ہیں اور اس کو operationalization کا concept کہتے ہیں ٹھیک ہے اگین یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ quantitative research جو ہے وہ deductive route follow کرتی ہے mcq اس کے لئے important ہے qualitative that follow inductive rule inductive rule اندر سے آپ ایک precise measurement سے جنرل پہ جاتے ہو اور deductive میں جنرل سے precise measurement پہ آتے ہو conceptualization کیا ہے is the process of taking a construct and refining it by giving it a conceptual or theoretical definition again آپ کے پاس اگر کوئی ایسی جیز ہے جس کی clear definition نہیں ہے جیسے کہ آپ کے پاس ہو گیا morale motivation ہو گیا happiness ہو گیا انکی کوئی definition نہیں تو آپ پہلے تو اس کو ایک theoretical framework کے اندر ڈھالوگی اس کو پورے ترکیس explain کروگی یہاں پر پوری یہ جو theory لکھی ہوئی ہے اس میں انہوں نے teacher morale کو define کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے اور operationalization کیا ہوتی ہے is the process of linking the conceptual definition to a specific set of measurement اب آپ نے کوئی definition دے دی اب آپ نے اس کے ساتھ measurement لگانی ہے یا observable form میں لگاؤ یا interviews کی form میں لگاؤ that's up to you so یہاں تک ہوتا جی آپ کا 15 lecture ختم انشاءاللہ ملنگی next video کے ساتھ till then take care Allah hafiz